اسلام علیکم ناظرین میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وائٹ چکن روز کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں تو ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اس بار یہ والا چکن روز ٹرائے کرئے گا بہت ہی اسان سا طریقہ ہے اور بہت ہی جلدی بننے والا ہے تو ضرور سے دیکھئے گا اور ریسپی کو ٹرائے کرئے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئے گی تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور صحیح سے سمجھنا ہے اور پھر اسے ٹرائے کرنا ہے تو چلیے ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی ریسپی اور اس کے انگریڈینٹ اور اسے بنانے کا طریقہ تو میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے آدھا کلو چکن جسے اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا اور اس کا سارا پانی ڈرائے کر لیا ہے اور پھر اس کے پاس دیکھئے میں نے اس میں ڈیپ کٹس لگا دیا تو آپ نے بھی جو پیسز میں ڈیپ کٹس لگ سکتے ہیں اس میں ڈیپ کٹس لگا دیجئے گا تاکہ جو مارینیشن ہے وہ اچھی طریقے سے اندر چلا جائے اور نیکسٹ سٹیپ جو ہمیں کرنا ہے یہاں پر دس سے بارہ کاجو لیا ہے اسے میں نے پہلے ہی بھگو دیا تھا اور یہاں پر تین ہری میچ ہے ان دونوں کو ہمیں فائن پیسٹ سیار کر لینا ہے تو ان دونوں کو پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ لہسون کا پیسٹ اور اس کے بعد اس میں جائے گا ایک چمچ بھر کر دہی یہ سادہ دہی ہے اور ٹھیک ہے تھوڑا دہی کے بعد اس میں جائے گی کریم ایک چمچ بھر کر کریم یا ملائی کچھ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایویلیبل ہو اور اس کے بعد جو ہری میچو اور کاجو کا پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے آدھا نیمبو کا رس ڈال دیجئے گا اس میں اگر بڑے سائز کا ہو تو آدھا اور چھوٹے سائز کا ہو تو ایک ڈال لیے گا اور اس کے بعد کچھ مسالے ہیں جس میں ہے یہ چاٹ مسالہ ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ ایک چھوٹا چمچ نمک اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کالی مرچوں کا پاودر آدھا چھوٹا چمچ ایک بڑا چمچ بھنا ہوا زیرہ پاودر اور ساتھی ساتھ ایک چمچ یہاں پر تندوری مسالہ میں نے لیا ہے تو یہ سبھی مسالے یہ چکن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ان سبھی کو خوب اچھی طریقے سے مکس کریں گے خوب اچھی طریقے سے مکس کریے گا جو ڈیپ کٹ سے اس کے اندر بھی اچھی طریقے سے رب کر دیجئے گا تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طریقے سے چکن میں لگ جائے خوب اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے آپ کے پاس جتنا وقت ہو جسے کہ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا جتنا وقت ہو اتنی دیر کے لیے آپ نے اسے مارینیشن کے لیے رکھ دینا ہے تو اسے رکھ دیتے ہیں ایک سے دو گھنٹے کے لیے اور پھر اس کے بعد ملتے ہیں ایک سے دو گھنٹا ہو گیا ہے یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے پریفر کریے گا نون سٹک کا پین ورنہ مسالہ جو ہے وہ چپک جائے گا اور اس میں ایک بڑا چمچ تیل ڈال دیں گے تیل کو اچھی طریقے سے گرم کر لیجے گا آج کو تیز رکھئے گا تو آج کو تیز رکھئے گا اور تیل کو اچھی طریقے سے گرم کر لیجے گا پھر اس کے بعد جو مارینیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ باری باری سے اس میں ڈال دیں گے تو یہ آدھا کلو چکن ہے یہ اس پین میں ایزی لی آ جائے گا تو آپ بھی جب پکائیے گا تو بڑا بڑتن لیجے گا تاکہ ایک ہی بار میں ساری چکن جو ہے وہ آ جائے ہمیں بار بار دوسرا بیچ نہ کرنا پڑے تو پورا چکن اس میں ڈال دیتے ہیں آج کو دھیان رکھئے گا تیزی رکھئے گا ابھی فیلائل اور تیز آج پر یہ کام کریے گا تو سبھی چکن کی پیسز کو میں نے ڈال دیا ہے اور جو اس کا مارینیشن ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تو یہ بھی اس میں ڈال دیا اچھی طریقے سے اور اب ایک سے دو منٹ کے بعد چکن کے پیسز کو پلٹیں گے بس ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کرنا ہے اس دوران ہمیں ابھی آج کو تیزی رکھنا ہے اور یہ دیکھئے چکن کے پیسز جو ہیں وہ آل موسٹ سبھی پلٹ گئے ہیں اور اب ہم ہم گیس کو دھیما کریں گے اور اس کو ڈھکن سے ڈھک کر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دھیمی آج پر پکائیں گے تو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے دھیمی آج پر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آگے تو پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے کافی پانی ریلیس کیا ہوا ہے اب آج کو ہم تیز کر دیں گے اور اس کا جو سارا پانی ہے اسے خوشک کر دینا ہے اور اس دوران اگر ضرورت پڑے تو آپ نے اسے چلابتے بھی رہنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ جو چکن ہے وہ ما شاء اللہ سے اچھی طریقے سے بھون گیا ہے گل گیا ہے اور پک بھی گیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیلیشیس سا لگ رہا ہے اب اس میں بس فائنل ٹچ دینا ہے تو یہاں پر بلکل باہر والے لک دینے کیلئے میں نے یہاں پر ایک نیت بچھا لیے اور اس میں ہم چکن کے پیسز کو تھوڑا سا آگ دکھائیں گے تاکہ جو اس کا کلر ہے وہ تھوڑا سا جیسے باہر تندور کا ہوتا ہے ویسا آ جائے یہ والا سٹپ کریے گا اس سے ذائقہ اور بھی بڑھ جاتا ہے تو بس اسی طریقے سے آپ نے چکن کے پیسز کو تھوڑی سی آگ دکھانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ بدل گیا ہے اور ما شاء اللہ سے ہمارا جو وائٹ سکن روست ہے وہ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دیلیشیس سا لگ رہا ہے دیکھ کر ہی موں میں پانی آ گیا ہے تو جب آپ اسے ٹرائے کریے گا تو مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں جلدی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعا میں مجھے یاد رکھیں